میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا درخت ہے اور اس میں اتنے پھل لگے ہوئے کہ وہ اپنے وزن کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ نیچے گر گیا ہے یہ میواجات بھی شامل ہوتا ہے اور اب جو ہے یہ بادام کی درخت آپ کو ملیر کی زمینوں میں شاز و ناظر ہی کہیں ملے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس پانی سے یہاں کے زمیندار ہیں وہ اسے کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں جو سبزیاں اٹھاتے تھے یا فروٹس پتاتے تھے تو یہ راستہ ان کے لئے تھا اچھا ملیر کی میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں تاکہ جتنی جو ان کے بچیوی زمین ہے جو ملیر کی جو بچیوی زمین ہے ان کو آباد کیا جاتا ہے اسلام علیکم میں ہوں آدلڑا ہی اس وقت میں موجود ہوں ملیر کی ان زمینوں پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چاروں طرف جو ہے وہ آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے اور چاروں طرف آپ کو ہری بری جو ہے وہ گرینڈی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جس پوائنٹ پر میں موجود ہوں یہ ملیر کا وہ بیلڈ ہے جسے گین بیلڈ کہتے ہیں یہ ہے کہ آپ بلکل برابر میں آپ یہاں پہ جو ہے وہ چند قدم کے فاصلے پر ملیر ندی ہے جہاں پہ جو ہے وہ برساتی نالا بھی اسے عام زبانوں برساتی نالا کہتے ہیں ملیر ندی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ جب برساتوں کا ٹیم پہ یہاں پہ پھر وہ بارش ہوتی ہے تو یہاں سے پانی کا بہت بڑا رہلا گزرتا ہے اور اس کے ساتھ بلکل تھوڑا سا آگے چند قدم آگے جو ہے وہ ایک ڈیم بھی بنا ہوا ہے جو ملیر ندی کا جس کو چھوٹا چپ ڈیم کہتے ہیں وہ بنا ہوا ہے یہاں پہ موسیقی یہ جو اس وقت میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ پپیتے کا ایک بہت بڑا فام ہے یہاں پہ اور یہ پپیتے جو ہیں ابھی ان کو تقریباً ایک یا دو سال ہوا ہوگا کیونکہ یہاں بھی بلکل اس کا قد جو ہے بلکل چھوٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھوٹے قد کی وجہ سے بھی اس میں جو ہے وہ کافی سا پھل لگے ہوئے ہیں پہلے جو ہے ملیر میں پہلے تو کیمیکل یوز نہیں کیا جاتا تھا تو اور یہاں پہ بڑے بڑے دخھ ہوتے تھے اور آج کل جو ہے ان کے جو بیج ہوتی ہے وہ ہائی برڈ جیسے بیج کہتے ہیں وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے جہاں پہ جو درخت ہیں خاص کر میں اسوں کو بوجود ہو پپیتے کی فام میں اب یہاں پہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکانا چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا یہ درخت ہے اور اس میں اتنے پھل لگے ہوئے کہ وہ اپنے وزن کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ نیچے گر گیا ہے یہ جتنے بھی یہاں پہ پپیتے کے درخت لگے ہوئے ہیں سارے پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں ابھی سب کی اوپر جو ہے وہ پھل لگے ہوئے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ گندم لگا ہوئے یہاں پہ یہ گندم کی فصل ہے تقریباً دو یا دھائی مینے کے بعد یہ پہ تیار ہو جائے گا اس وقت میں جس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ساری حریالی نظر آ رہی ہے یہ پوری حریالی ہے یہاں پہ سامنے پپیتے کے درخت ہیں اور اس طرح جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم لگا ہوئے اور میں آگے بھی چلتا ہوں آپ کو اور بھی دکاتا ہوں تو میرے ساتھ یہ 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 جو سامنے آپ کو درخت دیکھ رہے ہیں یہ بادام کا درخت ہے کسی زمانے میں یعنی کہ نائنٹین سیونٹی یا ایٹی کی میں بات کروں تو یہاں اس وقت جو ہے یہاں پہ اس طرح کے کافی سارے جو ہے وہ درخت ہوا کرتا تھے یہ میواجات بھی شامل ہوتا ہے اور اب جو ہے یہ بادام کی درخت آپ کو ملی کی زمینوں میں شاز و ناظر یہ کہیں ملے ملی ندی گزرتی ہے تو یہ اس وقت میں آپ کو فوٹیج دیکھا رہا ہوں یہ ملی ندی کی فوٹیج ہیں اس وقت تو خیر یہاں پہ کوئی بارشیں تو نہیں ہو رہی ہیں اور یہ زمین جو یہ ملی جو ہے وہ بلکل سوکی ہوئی ہے اور سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چیک ڈیم ہے جہاں پہ بارش کا پانی جو ہے وہاں پہ سٹور ہوتا ہے مگر بدقسمی بھی یہ ہے کہ یہ ڈیم بھی ہے جو اس کو تقریباً تین سال تین سال سور کے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ڈیم جو ہے وہ گھر چکا ہے اور اس کی ابھی تک کوئی بھی یہاں پہ کام نہیں ہوا اس ڈیم کے اوپر ڈیم بلکل جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے جو ندی جو ایک ریل آیا تھا پانی کا بہت بڑا ریل آیا تھا دوہزار بیس غالبن میں جو ایک بہت بڑا ریل آیا تھا اس کی وجہ سے یہ ڈیم جو ہے وہ گھر چکا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کی مرمت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی ندی ہے یہ اور یہاں پہ جو پانی یہاں سے جب گزرتا ہے تو بہت بڑا پانی کا ریلہ یہاں سے گزرتا ہے مگر بدقسمی یہ ہے کہ اس پانی سے یہاں کے زمیندار ہیں وہ اس سے کوئی خاطر فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی اس ٹوریز یہاں پہ نہیں ہوتی ہے اور پانی یہاں پہ اس ٹور ہوتا نہیں ہے کیونکہ پانی کے اس ٹور کے کافی وجہ ہاتے ہیں کیونکہ جب ریتی یہاں پہ موجود ہوتی ہے تو اس ریتی کو وجہ سے بھی پانی جو ہے وہ زیر زمین جو ہے اسٹور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ جو قریبی جو کوئے ہیں وہ آباد ہوتے ہیں اس پہ پانی آ جاتا ہے مگر ریتی بھی یہاں پہ جو ہے وہ نکالی گئی ہے اور ریتی کے نہ ہونے سے بھی یہاں پہ پانی اسٹور نہیں ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیم بھی ٹوٹ چکا ہے تقریباً پین سال چار سال ہو گئے ہیں اسے ڈیم کی بھی مرمت نہیں ہو سکی ہے اس کی وجہ سے بھی یہاں کے جو ہے وہ زمیندار کافی پریشان ہیں اگر اس طرح کے دو تین ڈیم اور اس جو یہ بیلٹ ہے یہاں پہ بنائی جائیں تو کافی جو ہے پانی جو یہاں پہ ضائع ہوتا ہے بارشوں کے دوران وہ پانی یہاں پہ اسٹور ہو جائے تو یہاں کے جو بچی کچی زمین ہے ملی کی یہ تھوڑی سی بچی کچی زمین ہے وہ کم از کم جو ہے وہ اس پانی سے آباد ہو جائیں ٹائم پہ کسی وقت جہاں پہ سبزیاں یا فروٹ ہوتے تھے تو یہاں پہ جو ہے وہ اونٹ گانیاں اور جو ٹرک ہوتے تھے جو سبزیاں اٹھاتے تھے یا فروٹ سٹھاتے تھے تو یہ رستہ ان کے لئے تھا مگر افسوس کے بعد یہاں پہ ابھی کوئی اونٹ گاڑی آپ کو نظر آئے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی ٹرک نظر آئے گا کیونکہ یہاں پہ نہ سبزی آپ کو ملے گی نہ ہی فروٹ ملے گا اچھا ملیر کی میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ جب نائنٹین سیونٹی یا نائنٹی ایٹی کی اگر میں بات کروں تو اس وقت یہاں پہ ہر قسم کے پرند چرند آپ کو نظر آتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت ہر طرح کی میواجات ہوتے تھے بڑے بڑے پلدار درخت ہوتے تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ مختلف قسم کے پرند چرند آپ کو نظر آتے تھے کیونکہ جب میواجات یہاں پہ موجود تھے امرود کے درخت ہوتے تھے پپیتہ ہوتا تھا شریفہ ہوتا تھا اور جامنی کے درخت ہوتے تھے بڑے بڑے جامن کے اور اس کے علاوہ انگول کے درخت ہوتے تھے تو یہاں پہ چرند پرند بھی بہت ہوتا تھا ہر قسم کے آپ کو یہاں پہ چرند پرند نظر آتا تھا میں اب آپ کو یہاں پہ جو چیز دیانے والا ہوں وہ آپ دیکھیں یہاں پہ لوسن جو ہوتا ہے جو یہاں پہ لوسن ہوگا ہی جاتی ہے اس کو پھر کاٹ کے کاٹنے کے بعد اس کو یہاں پہ جو ہے اس کی مٹی جو لگی ہوتی ہے اس کے اوپر مٹی کو اتارا جاتا ہے اس کو دھونے کے بعد جو ہے پھر اس کو مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں اس کی وہاں پہ فروخت ہی جاتی ہے اب یہ ہے جو جو بھی میں آپ کو زمینیں دیکھا رہا ہوں اگر میں بات کروں تو یہاں پہ کافی سارے جو ہے وہ بھل ہوتے تھے یہ وہ زمینیں جس پوائنٹ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پہ امروتی درخت ہوتے تھے یہاں پپی تیر کا درخت ہوتے تھے کیونکہ یہ بلکل قریب لگتا ہے ندی کے اس کے برابر میں بلکل آپ کو یہ چالیس پچاس فٹ اگر دور آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ملی ندی گزرتے ہوئے جائے گی اور وہاں سے جو ہے وہ پانی کا بہت بڑا ریلہ جو برساتی ریلہ آتا تھا وہ وہاں سے گزرتا تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ آبادی کافی ہوتی تھی تیس چالیس سال پہلے یہاں پہ اتنی آبادی ہوتی تھی کہ یہاں پہ سارے میواجات کے درخت ہوتے تھے سوزیاں ہوتے تھیں اب حالت یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے جو پڑے ہوئے ہیں یہ سارے گھاس ہیں کیونکہ یہ گھاس جو ہے وہ واحد وہ چیز ہے جو کھارے پانی پہ بھی ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ جتنے زمیندار ہیں وہ اس گھاس کو لگاتے ہیں تاکہ جتنے جو ان کے بچیوی زمین ہے جو ملیر کی جو بچیوی زمین ہے ان کو آباد کیا جائے ان کو گرینی دی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کھارا پانی ہے اگر میٹا پانی ہوتا تو انہی زمینوں پہ جو ہے وہی ملیر کو جو تیس چالیس سال پہلے کا ملیر ہے آپ دیکھ سکتے تھے مگر اب جو ہے یہاں پہ پانی نہیں ہے وہ کھارا پانی ہے تو اس کھارے پانی کی وجہ سے صرف یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو گھاس میں در آئے گی آدھر آئے کو عجاز دیجئے ملی نوز